بھگوان شنکر نے اپنے گرہست کو سکھی کرنے کے لئے پاروتی کو سب سے پہلے بھاگوٹ کی قطعہ سنائی اب آپ جرہ بیچار کر لو ساری دنیا کو سکھ دینے والا شنکر ہے جس کا نام شب ہے جو سب کا کلیان کرتا ہے جس کا نام شنکر ہے جو سب کی بادھائیں ہٹاتا ہے اور جس کا نام بھولا ہے جو سب میں سادھوٹا پردان کرتا ہے جان کر لو ایک ایک نام کے پیچھے پریواسہ ہے ایک ایک نام کے پیچھے ارخ ہے پرمکمہ کا جیسا نام ہے ویسا گھن ہمارا جیسا نام رہتا ہے نا ویسا گھن نہیں رہتا ہے نام تو دھرم بھی رہے پر گھر سے باہر نکلے تو ڈر لگتا چوے سے گھورا جائے ہمارے سنسار اور سماج کے نام میں بڑا انتہ ہے اسی لئے میں ہمیشہ ٹوکتا روکتا رہتا پندیتوں کو پندیتوں کو کہتا کہ جب بھی کسی بچے کا نام رکھو تو جارہ دھیان سے رکھو اس کا ثواب دیکھو گھن دیکھو اس کی چنچال کا دیکھو ایسا نام پردام کرو نام میچ ہونا چاہیے بھگوان کو رام کہتے ہیں رام کیوں کہتے بھگوان کو بھگوان کو کوئی کرشن کہتا ہے کیوں کہتے ہیں کرشن بھگوان کو کوئی موہن کہتا ہے کیوں کہتے ہیں تمہارے بچوں کے نام بھی کرشن دیتے ہیں تمہارے بچوں کے نام بھی موہن رہتے ہیں پر تمہارے بچوں کا نام تو موہن ہے پر وہ کیا کرتا ہے پتہ بھگوان ہی مالک ہے پر یہاں پر بھگوان نے جو کیا اس کے پیچھے بھگوان کو نام ملا اور تمہارے بچے نہیں کرتے اس سے پہلے ہی نام دے دیتے پندی جی اور گھر والے یہاں کن لو پندیٹ نے بھگوان کا ایک ہی نام رکھا بتاؤ کونسا نام ہے بھگوان کا جو پندی جی نے رکھا میں بتا دوں دہائی اکسر فریم کا پڑے سو پندیٹ ہوئے ہیں سمجھ گئے پندی جی نے یہ نام رکھا کرشن یہ پندتائی کا نام ہے کنڈلی کا نام سنساری نام جسے چھتھی پتری آ جائے اور بھگوان کا نام کیا ہے وہ تو اب بھگوان کی جیسی لیلہ آئیں گے بھگوان جیسے جیسے چمسکار کریں گے بیسے بیسے پر بیسے ناموں کا دلسل بھی میں آپ کو کرا ہوا خرطی نائن نام ہے بھگوان کرشن کے کتنے اکنچالیش کتنے نام اور تم کتنے نام جانتے ہی بھگوان کے بتاؤں مہاراج ہمیں نہیں کہتا دو چار جانتے ہوں ہمارے مہاراج تکا بھگوان جگ پرشد بھگوان ہے بیسے پھر کرشن ہاں ہم زیادہ پہ زیادہ بھگوان کرشن کو بیسے پھر کرشن کے روپ میں پہچانتے ہیں مہاراج تباشیل پر دوسرے دنیا کا کیا کرنے کا سب کا نام الگ ہے سب کا نام الگ ہے جتنے بھگ تو سب کے نام الگ ہیں اسی لئے جب کوئی گلو منتر دیتا ہے جب کوئی دکشہ دیتا ہے تو کان میں گفت بولتا ہے سب کا نام الگ ہے اسی لئے تیرا نام بھی یہ الگ لیتے گا کسی کو بتانا نہیں کیونکہ بھگوان کا نام بتانے کا نہیں رہتا ہے بھگوان کا نام جبنے کا رہتا ہے اس کا جان کرو جان کرو جان کرو جان کرو جان کرو جیسے اندر سے پرگٹ ہوتا ہے جیسے کھیت میں مٹی میں ڈالتے کیا دانا ڈالتے دانا دیرے دیرے چکڑتا ہے بہار آتا ہے بہار آتا ہے بہار آتا ہے اور جیسے جیسے بہار آتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ایسے بھکتی کا ہے بید اندر ڈال لو اور اسے اندر ہی اندر ارجہ ملاو 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 بڑا ہوگا بڑا ہوگا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ میرے رول میں نبی بمبئی میں آ جائے گا اور تمہیں کتھا سنا ہو گا اچھا بتاؤں تم میں سے ایسا کون سا دیکھتی ہے جو چھوٹا رہنا چاہتا ہے بتاؤں نا میرے پاس سم منترے چھوٹا کرنے کا بھی ہے اور بڑا کرنے کا بھی ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو چھوٹا رہنا چاہتا ہے بولیے نہیں ہم تو جب سے جنم لیے تک چاہیے ہم تو ایک ہی چیز کے پیسے بھاگ رہے انتی 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 بڑمپن 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 اور اس کے لئے ہم کتنا بھی کالا پیلا کر رہے پر ہم بڑا بننا چاہتے ہیں بنیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ بڑے کیونکہ آپ کتنی بھی گریب رہو میرے دن میں تو آپ کے لئے ہمیشہ جگہ ہے کیونکہ آپ بھارت باشی ہیں اب آپ بھارت باشی ہیں یہی بڑمپن کاتی ہے اس سے اور بڑمپن کیا چاہیے اگر تمہارا دوسرے دیس میں جنم ہو جاتا اور تم ہوتے عربوں کے مالک تو بھی تم کتے کے برابر تمہاری ویلو ہوتے ہیں اور بھارت میں جنم لیا اور چاہے تم وہ بلکل روز رکھتا چلا کے کما کے گھاتے ہو اور چاہے تم روز بچا چا بیگ کے جیون چلاتے ہو چاہے تم روز مرمورے بیگتے ہو چاہے تم پلاسٹک بیگتے ہو چاہے تم جو کرتے ہو پھر بھی میں تمہیں بڑا مانتا ہوں کیونکہ تم بھارت باشی ہندوستانی ہو یہ بھارت تم مدرشن ہے بڑی بڑی باتیں بتاؤں گا میں تمہارے بیش کی اگر تم بھارت باشی نہیں ہوتے تو یہ پانڈال نہیں ہوتا تم نہیں ہوتے میں نہیں ہوتا اور یہ پوٹ ہی نہیں ہوتا نہ رام ہوتا نہ کرشن ہوتا چلے جاؤ کہیں کھالی اپنا دیس کی سیمہ پار کرو کہیں چلے جاؤ یہ پانڈال دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بیسے تو اس پانڈال کو بنانے میں کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے پر یہ پانڈال ملے گا نہیں کیونکہ یہ تھا دھرمم تدو آدمی کے اندر اُر جا سے اندر سے اُر جا چاہیے جان چاہیے بھگتی چاہیے اور جب تک بھگتی کو سندکار نہیں تب تک یہ پانڈال کیسے بنائے گا بھگوان سوٹج نے رشیو اور منیوں کو ستھن سنائیا کتھا سنائی درشن کر آیا یہ تھا کتم نہ بھاگو تم رسا مرتم نہ بھاگو یہ تھا درشن پنیا نام پنیا یوگی آتما نام یہ رشیو اگر تمہیں آتما کا کلیان کرنا ہے تو اس پر رشواث کر لو سربا کر لو کیونکہ یہ ستھ ہے شب کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور پاربتی کبھی جھوٹ سنتی نہیں بھگوان شیو نے پاربتی جی کو اس کتھا کا درشن کر آیا اور یہ کتھا پاربتی نے سنی پر کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ گھر میں کوئی کتنا بھی بڑیا گانے والا ہو کتنا بھی بڑیا بولنے والا ہو ابھی جیسے مان لو گھر میں ہم تیچر ہیں پروپیسر ہیں پر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے کبھی اتنے سارے تیچروں کو جانتا ہوں گے وہ کبھی اپنے بچوں کو لے کے نہیں بیٹھ سیتے چل پڑ تیچر کے بچے بھی دوسرے کے یہاں کوچنگ کرنا جاتے ہیں دوسرے کلاسوں کرتے ہیں دوسرے یہاں جاتے ہیں دوسرا پڑھتے ہیں اور تیچر نہیں پڑھا سکتا اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھا سکتا مجھے نہیں پتا ہے پر میں بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر کے گیانی کی ویلو نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی گھر کے بجانے والی کی ویلو نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی گھر کے گانے والے کی بیلو نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی گھر کے صاحب کی بیلو نہیں ہوتی ہے یعنی کر لو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی تو ایسا ہوگا جو بڑا آدمی ہوگا پروپیسر ہوگا کوئی آفیس میں بڑا ہوگا میرے تو بہت سارے بغتے ہیں جو بڑے پوشٹ ہیں پر گھر میں ان کا اصطر اُس پوشٹ بالا نہیں رہتا ہے گھر میں آئے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں گھر کے باہر آئے تو الگ ہو جاتے ہیں باہر گئے تو سلوٹ مارتے ہیں اور گھر میں آئے تو کوئی سلوٹ نہیں مارتا ہوں کیوں؟ گھر میں آکے وہ پاپا ہو جاتے ہیں گھر میں آکے وہ گردو جی کے پاپا ہو جاتے ہیں گھر میں آکے گردو جی کے للہ ہو جاتے ہیں کسی کے پتی ہو جاتے ہیں کسی کے کچھ ہو جاتے ہیں گنیا بھر کے کنیکشن گھر میں جڑ جاتے ہیں اور بہر کے والے ایک کنیکشن رہتا ہے اور وہ پرموشن کا گھر کا پڑ کا گھر کا پوشٹ کا ساہیب کا اسی لئے وہاں پر سمان ملتا ہے اسی لئے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو بہت سندر گاتے ہیں پر ان کے گھر والے کبھی نہیں سنتے ان کا اور گا گا کر کے نوٹ کمارے دنیا کی کرسی کمارے پر گھر والے کوئی سنتا ہی نہیں ان کا سیسا ہی سارے ایسی ماتانے سے اپنی پتی کی دو تین دن کو کہتا سن بھاگوان شیف جی کے موسیقی دو تین دن سنا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا بھاگوان شیف جی نے نیم دیا پاروٹی کو اگر تجھے میرے پرلی کا سب چاہیے اگر تجھے مجھے بھوگنا چاہتی ہے اور مجھ سے پتر چاہتی ہے چرتی چاہتی ہے تو پہلے رام کو لے لے پیچ میں جب تب رام تیرے پیچ میں نہیں آئے گا تب تب تیرا بچہ پیچ میں آنے والا نہیں ہے اور جن عورتوں کے پیٹ میں رام نہیں ہے جن پرشوں کے پیٹ میں رام نہیں ہے اگر وہ بچہ پیدا کر لیں تو وہ سرابی بھٹکا ماں سا ہری مچھ میں کھانے والے پیدا ہوتے ہمارے بھک لو یہ جمان چھوڑ دیئے یہ جمان نے چھوڑ دیا ہے تینسل مت لو اور یہ سات دن جب ہوں گے میں تم کو بھی آجاج کر دوں گا اس برائی سے اس پاپ سے اس پراج سے کیونکہ بہت زیادہ گھسنے والا مہراج ہے یہ جہان کر لو یہ بہت زیادہ تم نظر شنم چھوڑ دینا دیرے دیرے کیونکہ برائی نہیں چھوٹے گی سب سب اچھا ہی آنے والی ہاں جہان کر لو برائی چھوٹے گی تب دیان کریں گے تم سمجھیں گے کپڑا دھو کپڑا دھو کپڑا دھو کتنا بھی دھو کتنا بھی دھو پر کپڑا جب تک دھون سے الگ نہیں ہوتا سب سب چمکتا نہیں ہے اسی لی کتنی بھی بھکتی کرو کتنا بھی دان کرو کتنی بھی پوجا کرو پر جب تک ماس مچھلی انگا گھت کا تمہ کو سراب نہیں چھوڑوگے سب تک چمک آنے والے ہاں دان کر لو ممی پوچھا لگا رہی ہے پھنائل ڈال کے اور پیچھے سے بیٹا دھول ڈال رہا ہے تو کتنا بھی پوچھا لگا کتنا بھی پوچھا لگا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی عرص نہیں ہے اسی لیے پہلے چھوڑو پہلے چھوڑو اور پھر چمک آئے گی میں نے پہلے کہہ دیا ہے دل کے آئینے کو ساتھ کر لو تو چمک اپنے اندر ہی بیٹھی ہے بھگوان کو کہاں ڈونے کدھر ڈونے بھگوان کو بتاؤ